میری آواز نیوز 24 لائیو میں آپ کا خیر مقدم ہے ماجید دوبندی کا زوردار کالیوں سے استقبال فرمائے گمہ کو اپنے یقینوں میں ڈھالنے والے کیا کہنے ہیں گمہ کو اپنے یقینوں میں ڈھالنے والے بلکل تازر غزل گمہ کو اپنے یقینوں میں ڈھالنے والے علماء تشریف فرمائے کہا گیا ہے مہی سے میں نے استفادہ کیا گمہ کو اپنے یقینوں میں ڈھالنے والے ہمیہ دولت تقوی سنبھالنے والے ہمیہ دولت یہ محلہ داد میں کچھ کمزور پڑھ رہا ہے مجھے بتا دیجئے کہ تازر غزل پڑھ رہا ہے گمہ کو اپنے یقینوں میں ڈھالنے والے ہمیہ دولت تقوی سنبھالنے والے ہمیہ دولت تقوی سنبھالنے والے آپ سب کی عدب نوازی کی نظر کرتا ہوں یہ مطلعہ ثانی سمات کیجئے حلال رزق سے بچوں کو پالنے والے حلال رزق سے بچوں کو پالنے والے اندھیری شب میں سورج نکالنے والے حلال رزق سے بچوں کو پالنے والے حلال رزق سے بچوں کو پالنے والے اندھیری شب میں سورج نکالنے والے بہت شکریہ فیس بک کی دنیا ہے فوٹو دیکھتے ہوں گے کسی بیمار کے عائدت کرنے کے لئے گئے ایک عدد کیلے اس کو پیش کی تین لوگوں نے فوٹو کھچوائے اور فیس بک پر ڈال دیا ملاحظہ فرمائے خدل کے حوالے سے زندگی کی سچائیہ آپ کی نظر کرتا حلال رزق سے بچوں کو پالنے والے اندھیری شب میں سورج نکالنے والے بچوں سنی گا نوجوانوں آپ ہمارا مستقبل ہیں تو کچھ غریبوں کو کھانا کھلا کے مت اترا تو کچھ غریبوں کو کھانا کھلا کے مت اترا میرے خدا ہے زمانے کو پالنے والے تو کچھ غریبوں کو کھانا کھلا کے مت اترا تو کچھ غریبوں کو کھانا کھلا کے مت اترا میرے خدا ہے زمانے کو پالنے والے تمام شورہ جتنے موجود ہیں وہ سب مجھ سے بہتر شاعری کرتے ہیں میں ایک طالبیل ہوں لیکن شورہ سے اس قافیے کہ استعمال کی دات چاہوں گا اگر سلیقے سے ہو گیا سنیے میرے دوست میرے خدا ہے زمانے کو پالنے والے تیرا عمل یہ تجھے دوزخی بنا دے گا تیرا عمل یہ دیکھیں اس سے زیادہ موڈ میں میں نہیں آسکتا بس آپ کو موڈ میں آنا ہے آپ کو موڈ میں آنا ہے مجھے بتانا ہے کہ آپ موڈ میں تیرا عمل یہ تجھے دوزخی بنا دے گا کسی غریب کی آنکھیں اُبالنے والے کسی غریب کی آنکھیں تیرا عمل یہ تجھے دوزخی بنا دے گا کسی غریب کی آنکھیں اُبالنے والے جب سے دنیا قائم ہوئی حق والوں نے اپنا کام کیا ہے ظالموں نے اپنا کام کیا ہے آج بھی جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہ حق کی بات کرتا ہے کیا کہنے ملحظہ فرمائے کسی کی بھی نظر نہیں ہے شیئر لیکن انشاءاللہ آپ پسند کریں سماس مال ہے ہمارے بارے میں معلوم کر کبھی ہم لوگ کیا کہنے ہیں ہمارے بارے میں آپ کی تحریف دکھا رہا ہے آپ کا چھوٹا بھائی ہمارے بارے میں معلوم کر کبھی ہم لوگ تیری امیری پہیں خاک ڈالنے پارے ہمارے بارے میں معلوم کر کبھی ہم لوگ تیری امیری پہیں خاک ڈالنے والے تیری امیری پہیں خاک ڈالنے والے کچھ دیوانے ہیں جو معاشرے کو بناتے ہیں کچھ اللہ والے ہیں جن کے صدقے میں ہم سانسے لے رہے ہیں ہم تو کریڈٹ لیتے ہیں کام کچھ اور لوگ کرتے ہیں ایک شیر نظر کرتا ملائے بھر مائک خدا کو یاد جو کرتے ہیں چکے چکے سے موڑ ہے نا آپ کا اچھے شیر سننے گا خدا کو یاد جو کرتے ہیں چھپکے چھپکے خدا کو یاد جو کرتے ہیں چھپکے چھپکے سے یہی تو لوگ ہیں دنیا سنبھال وضخمے یہی تو دруш obtur حضرت سب لوگ بتائیے آپ کو شیر خدا کو یاد ابھی تو آپ کا نمبر آئے تھوڑی دیر کا لیکن اترا ہوا نہ ہونا چاہیے خدا کو یاد جک تازہ غزل پڑھ رہا ہوں آپ نواز رہے تو میں پوری دنیا میں پڑھوں گا خدا کو یاد جو کرتے ہیں چکے چکے سے یہی تو لوگ ہیں دنیا سنبھالنے والے یہی تو لوگ ہیں دنیا سنبھالنے والے یہی تو لوگ ہیں دنیا سنبھالنے والے اس غزل کا آخری شہر اس کو ایسے سن لیجی کہ میرا دل خوش ہو جائے اور مجھے اور ہوسلا ملے میں اور اچھے شیر کروں تھوڑا سا شیر گاڑا ہو گیا لیکن آپ پسند کریں یہی تو لوگ ہیں دنیا سنبھالنے والے میرے عمر سا کوئی آج تک نہیں آیا واقعہ پیش کر رہا ہوں چودہ سو سال پہلا میرے عمر سا کوئی آج تک نہیں آیا کہ جن سے جی اٹھے پتھر اُبالنے والے کہ جن سے جی اٹھے پتھر اُبالنے والے اچھا شیر سنایا اچھی داد نہیں آیا کیا کہنے والے میرے عمر سا کوئی آج تک نہیں آیا آدھا میرے عمر سا کوئی آج تک نہیں آیا کہ جن سے جی اٹھے پتھر اُبالنے والے اللہ اکبر اور راتوں کو سفر کیا کرتے امیر المومنی پھر پڑھتا ہوں شیر میرے عمر سا کوئی آج تک نہیں آیا کہ جن سے جی اٹھے پتھر اُبالنے والے گمہ کو اپنے یقینوں میں ڈھالنے والے ہم یہ دولت تقوی سبھالنے والے بتائیے غزل کیسے لگی بلکل تازہ غزل بہت شکریہ آدھا اب ایک غزل اور اس کے بعد وقت نے اجازت دی اور لائق بھائی کی نظر محبت والی رہی تو ایک فرمائش پر تین چار شیر پڑھو کیونکہ کنوینر جب گھوڑنے لگتا ہے تو شاعر کے لیے اچھے علامت نہیں ہوتی پیش کرتا ہوں اصل میں اتنے زیادہ مشاعرات ہیں یوٹیوب پر تو ہوتے ہیں ای ٹی وی پر آتا ہے زی سلام پر بھی آنے لگا تو کوشش رہتی ہے کہ ایک آدھ غزل ایسی سنائے جو کہیں نہ پڑھی ہو حالانکہ کل پرانی ہو جائے گی جب آپ دیکھیں گے اس وقت لیکن آج میں نے تازہ غزل پڑھی میں پیش کرتا ہوں یہ غزل پوری غزل میں انشاءاللہ ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں ہوگا ہر غزل میں اسلام کا فلسفہ